اسلام علیکم اس کو پہلے انسٹول کر لینا ہے جب آپ کی موبائل میں یہ اپنے انسٹول ہو جائے گا اس کو آپ کو اوپن کر دینا ہے اور یہاں پر کلک کر کے اس کو پہلے انگلیس میں کر لینا ہے یہاں کرنا ہوگا اب دکھیں یہاں نیچے کر دینا ہوگا accept کے اوپر کلک پھر اب یہاں پر آپ کو کرنا ہوگا اس کی دکھیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو join us کے اوپر کلک کرنا ہے تو اب دیکھیں اوپر ہے open a new bank account تو بس اسی کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا کلک اب یہاں gate start کے اوپر آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ کو ٹک کر کے نیچے کرنا ہوگا next کے اوپر کلک اب یہاں پر آپ کو اپنا اکامہ نمبر ڈال دینا ہے اور یہاں پر موبائل نمبر ڈال دینا ہے اور یہاں سے آپ کو اپنا date of birth چوز کر لینا ہے پھر یہاں I am not a robot کے اوپر ٹک کر کے نیچے کرنا ہوگا next کے اوپر کلک تو دیکھیں جو موبائل نمبر آپ ڈالے ہوں گے اسی نمبر پر otp آئے گا تو بس وہی otp کو آپ کو یہاں پر ڈال کر کے نیچے کرنا ہوگا proceed تو دیکھیں پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو next step کے اوپر لے کر کے آئے گا یہاں title کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں mr کے اوپر کلک کر کے نیچے کر دینا ہوگا done آپ married ہیں یا پھر single ہیں اس کو آپ کو یہاں سے choose کر لینا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں education level کے اوپر کلک کر کے آپ کتنا پڑھائی کیے ہیں اس کو choose کر کے نیچے کر دیں done تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کو اپنا email id ڈال دینا ہے اب دیکھیں یہاں country of birth کے اوپر کلک کر کے یہاں سے آپ کو اپنی country choose کر لینا ہے کہ آخر آپ کون سے country میں پیدا ہوئے تھے اب دیکھیں اسی طریقے سے آپ کون سے city پیدا ہوئے تھے وہ city کا بھی name آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اب یہاں سے آپ کو اپنا langway choose کر لینا ہے پھر اس کے نیچے دیکھئے یہاں سے آپ کو اپنی city ڈال دینا ہے کہ آخر آپ سعودی عرب کے اندر کون سے city میں ہیں اور آپ کے نزدیک bank البلاد جہاں پر ہے وہ city کا وہ محلے کا name آپ کو یہاں سے choose کر لینا ہے پھر اس کے نیچے کر دینا ہوگا next اب آپ کو اپنے national address کو پر کے لیے کر کے no کر کے نیچے کرنے next اب یہاں سے ہر جگہ پر آپ کو no کر کے نیچے کر دیں next اب دیکھیں یہاں پر آپ کو اپنے country choose کر لینا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں یہاں سے آپ کو اپنے city اپنا jila district کا name آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے یعنی آپ کو یہاں پر جو بھی ڈالنا یہ سب آپ کے country کا ہی ہونا چاہیے اسی طریقے سے آپ کو اپنے گاؤں محلے کا name ڈال دینا ہے اور یہاں unit number میں آپ کو ڈبل ڈیلو ڈال دینا یعنی یہاں پر آپ کو postal code mobile number یہ سب ڈال کر کے آپ کو نیچے کرنا ہوگا next اب دیکھیں یہاں employment status کے اوپر آپ لوگوں کلک کر کے نیچے private کر دینا ہے اب یہاں employer کے اوپر کلک کر کے یہاں سے بھی آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے کر دینا ہوگا done اب یہاں سے آپ لوگوں کو آپ کے اقامے کے اوپر جو بھی job لکھا ہوا ہے اس کو یہاں سے آپ کو choose کر لینا ہے پھر اس کا name آپ اوپر ڈال سکتے ہیں پھر نیچے کر دی done اور business sector میں بھی آپ کو اپنا job بھی ڈال دینا ہے اب یہاں join date کے اوپر کلک کر کے آپ اس company میں یا پھر اس کے پیل کے پاس کب سے کام کر رہے ہیں اس کو choose کر لینا ہے اس کا date year اب دیکھیں آپ ایک مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں اس کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے آپ اپنے حساب سے کم جالا ڈال سکتے ہیں پھر یہاں salary کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے purpose of the account کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے اور یہاں سے کر دیں salary کے اوپر کلک کر کے نیچے کر دیں done اب دیکھیں یہاں additional source of income کے اوپر آپ لوگوں کو کلک کرنا ہے اور اب دیکھیں یہاں سے na کے اوپر کلک کر کے نیچے کر دیں done تو اب دیکھیں آپ ایک مہینے میں کتنا پیسہ نکالنا چاہتے ہیں وہ amount کو آپ یہاں پر ڈال دیں آپ اپنے حساب سے کچھ بھی کم جالا ڈال سکتے ہیں اور اسی طریقے نیچے آپ ایک مہینے میں کتنا پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ یہاں پر ڈال دیں پھر اس کے بعد دیکھیں نیچے کر دیں next کے اوپر کلک اب دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو کلک کر کے سب سے نیچے آپ کو کلک کر کے نیچے کر دینا ہوگا done اور یہاں پر آپ جیسے کی ہر جگہ پر آپ یہاں پر نو نو کر دیں اب دیکھیں یہاں پر additional contact information کے نیچے آپ اپنے family member میں سے کسی کا بھی name ڈال دینا ہے full name ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے relationship چوز کر لینا ہے کہ آخر یہ آپ کے کیا لگتے ہیں پھر دیکھیں یہاں پر کرنا ہے done پھر اس کے نیچے ان کا mobile number ڈال کر کے سب سے نیچے کرنا ہوگا next اب دیکھیں آپ internet banking use کرنے کے لیے جو بھی username password بنانا چاہتے ہیں وہی username password کو آپ اپنے مرجر کو بھی یہاں پر ڈال دیں اور جو یہاں پر آپ user نے password ڈالیں اس کو آپ کو کہیں پر note کر کے رکھ لینا ہے کیونکہ جب بھی آپ البلاد bank open کریں گے اس کی ضرورت پڑے گی پھر یہاں security pin میں آپ کو دو بار کچھ بھی four number اپنے مرجر سے ڈال دینا ہے اور یہ بھی جو آپ لوگ number یہاں پر ڈالیں گے اس کی بھی ضرورت آگے پڑتی ہے تو آپ یہ number کو بھی note کر رکھنا ہے پھر نیچے کرنا ہوگا next اب دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو four number دیکھنے کو ملے گا جیسے دیکھئے مجھے number ملائے 7170 تو آپ کے number پر call آئے گا تو بس وہی call کو آپ کو ریسیو کرنا ہے اور call ریسیو کرنے کے بعد جو آپ کو number ملا تھا بس وہی number کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا جیسے مجھے number ملا تھا 7170 تو میں چلیئے یہاں پر 7770 ڈال دیا دیکھئے اب یہ call automatic disconnect ہو جائے گا اور دیکھیں یہاں نفات application کے اوپر کلک کر کے اور یہاں پر آپ لوگوں کو کلک کر کے نیچے کرنا ہوگا send اب دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ بھی دو number دیکھنے کو ملے گا جیسے دیکھیں مجھے number ملا ہے 8 اور 7 تو چلیئے میں اب اس کو کو آگے number ملا تھا وہ number کو آپ کو چوز کرنا ہے جیسے مجھے number ملا تھا 8 7 تو میں 8 7 کے اوپر کر دیا کلک اب یہاں پر آپ کو اپنے نفات app کا pin ڈال دینا ہے تو پھر یہ mobile camera automatic چالے ہو جائے گا آپ کو اپنے face کو سامنے لینا ہے تو دیکھئے جیسے میرا face کا verification بلکل successful ہو چکا ہے اب آپ کو back جانا ہے اور پھر آپ کو یہ اپ کو open کرنا ہے تو دیکھئے بھائی اب یہ fail ہو گیا تو جب آپ پھر سے open کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو اپنا account number مل جائے گا اب کے ساتھ جیسے دیکھیں مجھے ایرر بتا دیا تو آپ کو دوبارہ try کر لینا ہے